اسلام علیکم ناظرین میرے نام عمر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے تر خوشت ہے اگر ابھی تک چانل سبسٹرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک بھی ضرور کی جگہ یہ دونوں کام کرنے کے لیے ناظرین آپ کو صرف ایک انگلی لگانی ہے فون پر اور یہ دونوں کام ہو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ 26 کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے کل رات اور یہ کام جو ہے یہ بھی طرح اور ڈاورز میں ہوئا ہے خیر پاکستان کی اندر مارا وجہ بھی عدالتیں کھول جاتی ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ کام ہو گیا ہے کیونکہ کل سب ہوگ فلت ہے اور مارا وجہ صاحب نے تو بہت کلیرلی بول دیا تھا کہ یہ آج ہو جائے گا اور مولانا صاحب کے جیسچر سے ہر کسی سے لگ رہا تھا کہ یہ کام ہم ہو جائے گا کسی ایٹ پارٹی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی مسابدہ کے اوپر بات ہوئی کہ جی مسابدہ ہم اپنا لائیں گے جو اتنے دن سے باتیں چل رہی تھیں آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے گھر پہ کبھی گلاوت صاحب جا رہے ہیں کبھی پی ٹی آئی کیا رکھیں جا رہے ہیں اور لوگ بھی مشابرت کر رہے ہیں مولانا صاحب سے تو وہ تمام مشابرتیں جو ہو رہی تھیں وہ یہ ہو رہی تھیں کہ ہم اپنا مسابدہ لائیں گے اب وہ جو مسابدہ تھا اس کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کا ہی مسابدہ تھا ٹھیک ہے اور اس کے ادر پوچھے ہی تو شکے جو ہیں انہوں چینج کی گئی ہیں اور وہ چینج کر کر جو ہے اس کو فائنل کر دیا گیا کہ جی یہ فائنل ہے تو اب یہ ان کا مسابدہ کیا تھا پہلے سے اور ان کا کیا تھا یہ چیزیں تو ضائعے تھے کچھ سامنے آئی نہیں جو سنی بھی باتیں ہو یہی ہے کہ جی انہوں نے اپنا مسابدہ رکھا ہے اور وہ اپروف ہوئے دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسابدہ ہے جو ہم چاہتے تھے اپروف ہوئے ایک دو شکے ہیں جو کہ اس کے ادر چیلے جئے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے کوبرہ کے دہریلے دانک توڑ مطلب کچھ ایسی شکے بھی اس میں تھیں جو کہ آگے جا کے شاید دنجرس ہوتی خطرناک ہوتی یا فیور میں نہیں ہوتی سرکار کے پارلیمنٹ کے تو وہ ہم نے ختم کر دی ہیں کونسٹیوشنل امیٹمنٹ کی وہ شکے اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ختم کیا ہے اور کیا اس کے اندر نیٹ ہوا ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کے اوپر آکے مسلط ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں چیزیں مسلط ہی ہوتی ہیں اب میں اگر بات کروں کسی پارٹی کی مخالفت کی تو کسی ایک پارٹی نے بھی اس پر مخالفت نہیں کی اگر تحریک انصاف والے بھی بولیں گے کہ جی تحریک انصاف تو اس کی حمایت نہیں کیے نا 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 حمایت کرنے نہ کرنے کے الگ الگ طریقے بعض دفعہ آپ چپ رہے کے بھی حمایت ہو رہے ہو مطلب آپ کو دکھانا بھی ہوتا ہے پیکچر بھی دینی ہوتی ہے خان صاحب نے بول دیا تھا پارٹی کو کہ آپ ڈائریکٹ رہے مولانا صاحب سے صاحب ان کو پتا تھا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جا کس طرف رہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب جو ان کو چیزیں بتائی جاری اس کے بعد ہی انہوں نے بات کی ہوئی رکیم کے ووٹ نہ رکلنے پر ایک بات تھی کہ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو پورا حق حاصل ہے وہ اگر چاہے اپنا ووٹ نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالے ان کے لوگ لیکن احتجاج کیوں نہیں کیا اگر اس طرح ان سے پرابلم تھی تو پی ٹی آئی احتجاج کرتی جیسے ہر چیز پر احتجاج کرتی اب لوگ کہیں گے کہ ان کے تو اتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں علیہ مین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں اور لوگیں وہ کہا تھے اور بھی کافی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ابھی باہر ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو کمل لیا احتجاج نہیں کیا گیا نہ کرنا تھا نہ کوئی ایسی بات کی گئی کہ ہم اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کریں گے کیونکہ ابھی پتا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی گرجوڑ چل رہا ہے اور سیاست ایسی اس نیچ پہ جا رہی ہے کہ اب آگے پی ٹی آئی کے بھی گرجوڑ ہی نظر آ رہے ہیں ایمل بلی صاحب نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جو این پی کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بانی تھے بانی پاس تھے بانی اے بندر ہیں اب پی ٹی آئی ہو چاہیے کہ آگے بڑے اس فیس سے باہر نکلے تو اب آگے فیوچر میں پی ٹی آئی کیا ڈیسیزنز لیتی ہے یہ بڑے امپورٹن چیز ہوگی کیونکہ ان کے ایتوجاج بھی ابھی اتنے کامیات نہیں گئے ہیں فیل وقت تو خان صاحب کے باہر آنے کے بھی کوئی امکانات نہیں نظر آتے پی ٹی آئی کی لیڈر شیف کو بھی خطرہ ہے جو ربوش لوگ ہیں وہ الگ جگہ پر ہیں اس کے علاوہ ان کے لوگ بھی توڑے گئے ہیں اس بار جس میں ایم این اے چودری عثمان صاحب اور مبارک زیب آوان صاحب ہیں جو گومتی بینچوں پر موجود تھے جنہوں نے آئی نیس کو بورٹ ڈالا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو پی ٹی آئی کے جو لیڈر شیف ہے بھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی چھرک ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ زین کوریشی صاحب بھی کل کسی کے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ ان سے کوئی راحتہ نہیں ہو پا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کا اور اس سے پہلے ان کی بائیس کی کرنیپنگ بھی ہوئی تھی جو ایک چیز سامنے آئی تھی میں نے آپ کو پچھلے لوگ کے اندر یہ خبر جو بتائی بھی تھی اور فیصل واؤڈا صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کلاؤزز جو تھے نا ان پہ افراز تھا پی ٹی آئی ہو ٹھیک ہے کہ یہ شکے چینج کی جائیں لیکن پی ٹی آئی کانسٹیٹوشنل امنڈمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی اب اس پہ پارلمان کیا رہا ہے کہ جی اب ہمارے پاس پاور ہوگی کہ ہم جو سی جے ہیں ان کو جوز کر سکتے ہیں اور تین سال تک وہ کم سے کم رہیں کیونکہ آپ دیکھیں اتنی محنت کر کے جب ان کو لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد اب وہ ایک سال میں چلے جاتے ہیں تو پھر مدہ نہیں آتا تین سال تک تو رہنا چاہیے اچھا یہ بات بھی سامنے آئیے کہ رباسود والا جو سین ہے وہ دو ازار اکھائز تک اینڈ کر دیا جائے گا تو یہ کچھ چیزیں تھیں کانسٹیٹوشنل امنڈمنٹ کے حوالے سے اب بات کروں گا اسرائیل کی بربریت کی جس نے بیروت کے اندر برا حال کر رکھا ہے لبنان کا حشر خراب کیا ہوا ہے یہ اسرائیل کی جو بربریت ہے یہ حماس کے ساتھ بھی چلتی ہے یہ حزباللہ کے ساتھ بھی چلتی ہے اور اب حزباللہ کی طرف سے بھی میزائل فائب کیے گئے تھے اسرائیل کے اوپر اور کہاں بتایا جا رہا ہے کچھ نقصان بھی ہوا ہے اس کے اندرہ اچھا اسرائیل میں سے نقصان ہوتا ہے وہ کلیرلی ریپورٹ نہیں ہوتا یہ بات بھی ذرا آپ یاد رکھئے گا وہ اگر ان کے چودہ فوجی مریں گے ان کیس تو وہ شرح چار بنائیں گے تو کافی چیزیں ہیں جو اسرائیل چھپاتا بھی ہیں اپنی طاقت کو برگرار رکھنے کے لیے کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے نا جب آپ کو پتہ نہیں ہو کسی کے پاس کے اندر کتنے اتیار ہیں یا کتنا سامان پڑھا ہے تو پھر آپ باہر نا ششو پنج پر رہتے ہیں کہ ہے کیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پلکل ہی پلپلہ ہوتا ہے جب ان کے میزائل آتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ جو میزائل مارتے ہیں مطلب حماس اور ازباللہ اسرائیل تو کبھی ریپورٹ نہیں کرتا تو اسرائیل بہت ساری چیزیں اس سے نہیں ریپورٹ کرتا کہ میڈیا میں اس کا چرچہ نہ ہو کہ دیکھو اسرائیل کی اقتلا نقصان ہو گیا اور اسرائیل بھی ویک ہو رہا ہے اب یہ جو نتن یاؤ کے گھر پہ جو ڈرون لانچ کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایک کامیابی تھی اگر وہ شارٹ جو ہے نشانے پہ ہوتا ہے تو پھر ایک کامیابی ملتی اس کو بھی لیکن نہیں ملی وہ ایک الگ چیزیں لیکن وہاں تک پہنچے ہیں کوشش کے اندر اپنی پوری لگے ہوئے ہیں دونوں طرف سے چیز چل رہی ہے یہ نہیں ہے انہوں نے اسرائیل نے بہت کچھ ٹاگٹ کر لیا ابھی تک اور یہ حضب اللہ والے اس مقابلہ میں چیزیں نہیں ٹاگٹ کر بائیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حملہ نہیں کرتے کرتے ہیں تو میرے ساتھ سے جب تک یہ جنگ نہیں رکھے گی تب تک کافی بیگونا لوگ اس کے اندر اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے میں نے پہلے بھی اپنے ویلوک میں بات کہی ہے پھر کہوں گا اس جنگ کو فورا رکھوانی کی ضرورتیں اس میں انٹرونی کرنا چاہئے آدمی طاقت ہو اسی کے ساتھ ساتھ لاظرین اب ذرا ہیلت ایشیوز کے اوپر آ جاتا ہوں کہ پولیو ویرس کے پھر سے دو مزید کیسز رپورٹ ہوئے اس اندر میں تو میں دوبارہ سے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا چینل کے طرح کہ خدارہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین لازمی پلائیں اس بات کو یقینی بنائے کہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانی ہے اب ذرا انٹرنیشنل حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو انڈیا اور کیانیڈا کے بیچ ہیٹڈ آرگومنٹ چل رہا ہے بھی تک وہ ویسی برقرار ہے اور جو وہاں کے کچھ ڈپلومیٹس ہیں انڈیا وہ ہیں ابھی نوٹس پیریٹ کے اوپر واپس آئیں گے وہ انڈیا کیانیڈا کے اندر جو موجود ہیں کیانیڈا کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو اس کے اوپر تعاون کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ نہیں کرے گا تو آگے چل گئے مزید مسائل بڑھیں گے کیونکہ اب وزیراعظم فود یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ پوری طریقی سی اگ جاؤ چکی ہے کیانیڈا کے اندر کیونکہ کافی وہاں پہ سکھ موجود ہیں ان کو بھی انصاف چاہیے جن لوگوں کو مارا گیا ہے یا مزید ان کا کہنا ہے یہ لسٹ بنی ہوئی ہے مزید لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس کو روکنے کے لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی انڈیا سے کلیریفیکیشن ڈی جائیں انڈیا سے تعاون کریں جن لوگوں نے کاروائی کیا ان کو روکا جائے اس کے اوپر بھی پیچھے سے جو تانے بانے آ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہا سی یہ لارنس بشنوی والا جو نام ہے اب مجھے نہیں بتایا کتنی اس میں سچائی ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی کہ وہ نام بھی انفلوڈ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ابھی جیسے پسلے دن ایک انڈیا کے اندر مرڈر ہوا بابا صدیب کا تو اس کے اندر بھی لارنس بشنوی کا تھا کیونکہ بہت پیمس ایکٹر ہے سلمان خان صاحب جن کو تریڈ دی ہوئی ہے لارنس بشنوی نے اسی کے ساتھ ساتھ جو سدو موز والا کو مارا گیا تھا جو ریپر تھے ان کے اندر بھی صرف لارنس بشنوی کا نام آ رہا تھا کہ یہ اس نے کروایا ہے تو اتنے بڑے بڑے ہینیس کرائیمز کرا رہا ہے اب اس کے اوپر پیچھے ایک ریپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ یہ اس سے کام کرا رہی ہے روہ اور ظاہر ہے روہ کو ایک چیرہ چاہیے تھا اب ایک شکل کو سامنے رکھ دیا تو میرا خل میں اپنی بنائیوی کوئی سیریز دیکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو سیریز دیا ہوگا کہ اس طرح سے کاروائی کی جائے تو ہمیں مطلب ایکسپوز نہیں ہوں گے کہ اپنے ہی ایک بندے کو سامنے رکھا ہے اور اس سے کاروائیاں کنا رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں لارنس بشنوی والا چیکٹر کب تک چلتا ہے اور یہ کب اوور ہوتا ہے اور یہ کن کن لوگوں کو مزید نگلتا ہے کیونکہ وہ اگر دیکھیں آپ کاروائیاں بڑی تیز ہوئی ہیں شروع کیا ہوئے بتایا گیا اس کے اندر لوگ موجود ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اگلا نمبر کس کا لگتا ہے یا انڈین گورنمنٹ کچھ اس پہ کر پاتی ہے اپنے مسئلے انڈین گورنمنٹ حل نہیں کر پا رہی اندر کی اپنی کاروائیاں روک نہیں پا رہی باتیں کر رہی ہیں پوری دنیا کو اور اگر آپ کبھی کبھار بلوگ دیکھیں گے ان کے جو لوگ آتے ہیں یا وہ کئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے پرٹین کریں گے جیسے ان کے ملک کے اندر سب دودھ کی نیرے بہر ہیں اور بہت صحیح ہیں یار آپ دوسری کی بات کریں ٹھیک ہے آپ اپنی بات بھی کریں اپنا بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ بھی پروبلمز ہیں کبھی بھی اپنے پروبلمز نہیں ایکسپٹ کرنے اور صرف بات ایک بلیم گیم کرنی ہے دوسرے کے اوپر ڈالنا ہے تو یہ ایک چیزیں جو کہ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کینیڈا کیا کاروائی کرتا ہے اور کینیڈا کا کون کون ساتھ دیتا ہے اس کاروائی کے اندر کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ بات کی جاری ہے کہ ہم تو بہت پہلے سے یہ باتیں کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ جیو پولٹیکس کے اندر اس طرح سے انوالف ہے بتا دیا گیا پہلے انفرمیشن مل گئی تو وہ بچ کیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ٹاگٹ کیا جا رہا تھا اب یہ جو لورنز بشکویں جس کا نام آتا ہے بتا جاتا ہے یہ یو ایس میں بھی آپریٹ کرتا ہے یہ انڈیا میں بھی آپریٹ کرتا ہے اور یہ کینیڈا میں بھی آپریٹ کرتا ہے تو بھائی پتا نہیں یہ کون سا نیا گینگسٹر ہے اور یہ اگر ایسے آپریٹ کرتا ہے اتنے مزے سے آپریٹ کرتا ہے بغیر سپورٹ کے یا بغیر کسی ایجنسی کی سپورٹ کے تو ایسا تو میرے لیے آپ اس بات کو ڈائجسٹ کرتا ہے مشکل ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ کرنا ہے اس پوری جو میں نے بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اگر بلوگ پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے سبسٹرائب کیجئے پانچ ہزار سبسٹرائبر والا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے میری ہیلپ کیجئے اللہ پاکستان کا آمین آسر رہے گی